بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے دوستو آج ہے اکی مارچ سن 2022 اور دن ہے پیر کا سنوار کا دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں پانچ سے چھے مکس دنوں سب سے جو پہلی نیوز ہے وہ ہے رووی میں النہدہ ہسپیٹل جو ہے اس کی آب سائٹ پر جو روٹ ہے وہ عرضی طور پر بند کیا گیا ہے مینٹیننس کی وجہ سے یعنی جو ڈریننج ہے اس کی وجہ سے تو اگر آپ وہاں کا سفر کرتے ہیں تو اجتیاد کریں اس کے بعد میں نمبر دو پر جو نیوز ہے وہ ہے ایک عرب نیشنل کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے خلاف جو جرم ہے اس نے اپنے ہی لوگوں کو فیڈ ایڈورٹائزمنٹ کر کے اپنے ملک سے بلایا امان کے اندر نوکری کا جانسہ دے کر لیکن جیسے امان کے اندر پہنچے تو ان کے پاس کوئی بھی کام نہیں تھا ان سے ویزے کے پیسے بھی لیے گئے اور پھر اس آدمی کو گرفتار کیا گیا اور کنونی کاروی اس کے خلاف جو ہے وہ کی گئی اس کے بعد میں نمبر تین پر جو نیوز ہے وہ ہے کنزیومر پروٹیکشن اتھارٹی نے سوتھر شرکیہ گورنڈیٹ میں مختلف دکانوں کا مختلف بزاروں کا معاینہ کیا جو ماہ رمضان آ رہا ہے تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کہ قیمتوں کی جو پرائس ہے وہ کیسی ہے اس کے بعد میں ایکسپائر چیزیں اور اس کے بعد میں جن چیزوں پر ویلو ایڈر ٹیکس کے چھوٹ دی گئی ہے کیا ان کے اوپر بھی ویلو ایڈر ٹیکس لگایا گیا ہے ان تمام چیزوں کی جو چیکنگ وغیرہ کی گئی ہے سوتھر شرکیہ میں جو کنزیومر پروٹیکشن اتھارٹی کی طرف سے اس کے بعد میں نمبر چار پر جو نیوز اب وہ ہے مسکت بلدیا کی طرف سے کہا گیا ہے مچھر سے بچاؤ کے لیے آپ جہاں رہتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی پانی ایسا کھڑا ہے جو کافی عرصے سے کھڑا ہے ایک سے دو دن تین دن رکا رہتا ہے تو اسے زائع کریں یا پھر جو بھی گملے وغیرہ میں پانی اسے ڈام کر رکھیں اور جو فال تو کچھرا وغیرہ ہے اسے صفائی کریں تاکہ مچھر وغیرہ جو ہیں وہ پیدا نہ ہوں اور جو بھی آپ کے کنٹینر جس میں کچھرا وغیرہ رکھا ہوتا ہے تو اس کو ڈیلی بیسس پر جو ہے اسے بلدیا کے ڈبے میں ڈالتے رہیں تاکہ وہاں پر بھی جو کچھرے کی وجہ سے مچھر وغیرہ نہ بن سکے نہ پنم سکے اس کے بعد میں نمبر پانچ پر جو نیوز اب وہ ہے ایک چائنہ کے اندر ایک افسوسناک جو واقعہ ہے وہ ہوا ہے 32 مسافر مجود تھے ایک تیارے کے اندر اور وہ تیارہ گیر کر تباہ ہو گیا اور اس میں 123 جو تھے وہ مسافر تھے اور 9 افراد جو تھے وہ جہاز کا عملہ تھا اس کے بعد میں نمبر 6 پر جو نیوز اب وہ ہے رائل امان پلیس نے پچھلے سال جو منشیات جو امان کے اندر سمگل کرتے ہیں تو ان سے جو منشیات پکڑی تھی وہ 21 ٹن منشیات تھی اور اس کے علاوہ جو سائپور ٹروپک گولیاں تھی جو ٹیبلٹ ہیں ان کی تداد 20 لاکھ تھی تو جو کچھ لوگ ہیں وہ منشیات سمگل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو رائل امان پلیس نے ان کو پکڑا تھا تو ان کے خلاف جو قدونی کاروی ہے وہ بھی کی جاتی ہے تو بہت زیادہ خیال رکھے گا یہ تھی آج کی 4 سے 5 مکس نیوز باقی طبیعت میری تھوڑی سی نساز ہے اس وجہ سے میڈیسن کی وجہ سے یہ تھوڑا سا پسینہ بھی آ رہا ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ